بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے ناظرین یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے صوبہ پنجاب کے گورنر بھی رہے اور وزیراعلا بھی بنے ان کا تعلق جنوبی پنجاب کے شہر ملتان سے تھا اور یہ ملتان کی مشہور سیاسی شخصیت مختوم شاہ محمود قریشی کے مامو تھے ان کا نام ہے سادق حسین قریشی نامور کا عالم نگار شوکت علی شاہ لکھتے ہیں کہ پہ در پہ تلخ تجربوں کے بعد بھٹو نے بڑی سوچ بچار کے بعد ایک ایسے شخص کو وزیراعلا مقرر کیا جس کی سوچ اپنے محید سے باہر نہیں نکل سکتی تھی سوہیل پسند من موجی مہم غرق حیرت و مستی کی مجسم تصویر لقیر کا فقیر نواب ابن نواب سادق قریشی قریشی صاحب چونکہ اپنے پیش رہوں کا حشر دیکھ چکے تھے اس لیے ضرورت سے زیادہ محتاط ہو گئے بڑے دلچسپ انسان تھے بھٹو کے زوال تک وزیراعلا رہے بڑی شفستہ گفتگو کرتے تھے وہ کہتے میں نے جب انیس سو نوے تریانوے میں میں ڈپٹی کمیشنر تھا تو کھانے کی میز پر قریشی صاحب سے گفتگو ہوتی ایک دن ماضی کے راہ کرتے ہوئے بولے شاہ صاحب عجیب دن تھے ہر روز روز ہی دہر ہر شب شب برات تھی میں جب وزیراعلا بنا تو بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرنے گیا وہ اتفاق سے لاہور آئے ہوئے تھے کہنے لگے سادق قریشی تم ہر شام ہوتل انٹرنیشنل میں جوید اکرم ٹاپسی سی ایس پی آفیسر کے ساتھ شراب پیتے ہو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی کیونکہ یہ بات درست تھی مزید فرمایا اب تم وزیر نہیں بلکہ وزیراعلا بن گئے ہو یہ سلسلہ ختم کر دو یہ سرکاری افسر کسی نہ کسی مرلے پر بلیک میل کرتے ہیں اگر پینی ہی ہے تو اکیلے پی لیا کرو میں گورنر راہو سے نکل کر پنجاب کلب آیا بارٹنڈ وسکری لایا گلاس میرے لبوں تک پہنچے ہی تھا کہ دو واقف کار میمران اسمبلی آگئے چھوٹتے ہی بولے نواب صاحب مبارک مبارک جس بات کی میں نے حیران ہو کے پوچھا کہنے لگے سنا ہے کہ آپ کے بیٹے ریاض قریشی کے شادی بے نظیر بھٹو سے طے پا گئی ہے یہ سنتے ہی میرے احسان خطا ہو گئے پیگ لرستے ہوئے ہاتھوں سے فسل کر زمین پر گر گیا میں نے کار نکالی اور سیدھا گورنر ہاؤس پہنچ گیا بھٹو صاحب اپنے بیٹ روم میں چلے گئے تھے پیغام بھیجا تو انہوں نے مجھے وہیں بلا لیا میری پریشان حالی کو بھابتے ہوئے کہنے لگے صادق کیا بات ہے بہت گھبرائے ہوئے ہو پسینہ تمہاری پیشانی سے پہاڑی چشموں کی طرح پھوٹ رہا ہے میں نے عرض کیا اج ایک ایسی بات ہو گئی ہے جو کل اب تک کسی نہ کسی رنگ میں پہنچ جائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ نواب صادق قریشی نے شراب کے نشے میں ڈینگ ماری ہے مجھے کچھ ممران نے کہا ہے کہ میرے بیٹے ریاض کی بے نظیر کے ساتھ شادی تہپ آ گئی ہے پھٹو صاحب یہ سن کر کسی گہری سوچ میں چلے گئے پھر خود ہی خاموشی کا تلسم توڑتے ہوئے بولے لوگوں کا کیا ہے انہوں نے تو اولیاء اور اوتار کو بھی نہیں بخشا میں تو پھر بھی ایک انسان ہوں جسٹ گو اینڈ ریلیکس یعنی جاؤ اور سکون کرو میں مطبئن ہو کر واپس کلب آیا اور پھر میں نے آرڈر دیا کہ پٹیالہ ڈبل پیک یعنی ایک ڈبل پیک بنا دیجئے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے اوپر کیسے کیسے حکران مسلط ہوئے اور کیا کیا طبیعتیں تھی کیا آیاشیاں تھی ایسے تو نہیں ہے کہ پاکستان آخر پیچھے کیوں رہ گیا ہے ناظرین یہ تھی آج کی سیاسی اور تاریخی سٹوری اس قسم کے واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ رہیے کل ایک بہت بڑی سٹوری کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ